سوال آپ نے کیا ہے کہ میں ایک عام نوجوان مسلم ہوں جو عسکری تعلیم کا طالبہ لوں تبلیغ میں علم دلاللہ چار ماہ لگے ہیں ایک درخواست کرنی تھی کہ ایتھیسٹ بھائیوں کو دینے والی دعوت کیسے سیکھو گزارش یہ ہے بھئیہ کہ ایک کام کر لیجیے جو آپ کا جی چاہے ساری رہائیں کھلی ہیں اب تبلیغ میں جائیں وقت لگائیں تبلیغ کی محنت میں لگ جائیں دلی چلے جائیں وغیرہ وغیرہ یہ کام کر لیجیے اور بس پھر عمر بھر یہی کرتے سوچ سمجھ کے کہ معاش کے ذرائع کیا ہوں گے میں نے کیا کرنا ہے یہ کام کر لیجیے کوئی حرج نہیں اللہ کا قربہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے اس نیک راہ پہ چلیں کوئی حرج نہیں اور یا پھر آپ یہ کر لیجیے کہ یہ سارے کام چھوڑ کے اپنی جو عسکری تعلیم اور جو کچھ بھی ہے اسے مکمل کر کے اور اپنے کیریئر کی فکر کیجیے یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی دو دو کشتیوں میں پاؤں رکھے اور اس کو لے کے پھر ساحل تک بھی چلا جائے سننے والے برا نہ منائیں اور ٹھنڈرے اکل سے سوچیں جذبات کو ہٹا کے ایک آدمی ہے وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے ایک انجننگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ایک بچہ عربی مدارس میں پڑھ رہا ہے صرف ناہ فلسفہ منطق حدیث تفسیر فلان 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 پڑھ رہا ہے یہ اپنی تعلیم کے دوران کہتا ہے کہ استاد جی میں چار مہینے لگانے چاہ رہا ہوں چار مہینے کے لئے چلا جائے گا لیکن وہ جو نقصان تعلیم کا ہوگا اسے وہاں کسی نے پڑھانا تو نہیں ہے نا وہ جو نقصان ہوگا نتیجہ یہ کہ وہ اس کا نقصان اسے ایک بہت بڑا عالم دین نہیں بننے دے گا سیدھی طرح کام کرے جس کے لئے لوگ تمہیں چندہ دیتے ہیں سیدھی طرح پڑھو لکھو جس کے لئے لوگوں نے چندہ دیا ہے میڈیکل کالیج میں ہے ڈاکٹر بننے جا رہا ہے اور سال کے فرض کر لیں کہ دس مہینے کالیج ہوتا ہے دو مہینے چھٹی ہو جاتی ہے اب یہ کہتا ہے چار مہینے میں اور اللہ کی راہ میں بھی لگا ہو تو چار مہینے کر لیجئے بھئیہ تو آپ کے ہاں اگر فرض کیجئے دس ماہ کے لئے پڑھائی تھی تو چھے مہینے آپ کے کالیج میں لگے اور چار مہینے تین مہینے سات مہینے آپ کالیج میں پڑھا اور تین مہینے آپ غیر حاضر رہے تو ڈاکٹر صاحب جو یہ جو تین چار ماہ کی کمی ہے نا جو اس میں تعلیم حاصل نہیں کی اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے نتیجہ یہ کہ اب اس کالیج میں ٹاپ بھی کر جائیں کچھ بھی کر لیں یہ کمی پوری نہیں ہوتی اسی لئے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہم کہتے ہیں بھئیہ یہ کام کر لو بسم اللہ لیکن یہ نہ کرو کہ تم نے ایک فیلڈ چیوز کیا ہے اور ٹائم اسے دینے کی بجائے دوسری طرف دے رہے جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ دیکھا کہ تم اپنے فیلڈ میں کمزور رہ جاؤ اور وہ کمزوری عمر بھر رہے گی یہ عام سی ایک قائدے کی بات ہے آپ دیکھیں گے وہ بچہ جتنا بھی نیک ہو جتنا بھی صالح ہو اگر وہ اسی طرح ہر سال چار مہینے لگاتا رہا تو بیس مہینے کی تعلیم جو حاصل نہیں کی تو ڈاکٹر کیسے بن جائے گا اور بنے گا تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے واقعی یہ یہ پھر اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ شفا دے گا ایسے نہیں مل جا کرتی اور نہ اللہ تعالی شفا دیتے ہیں اور نہ خدا ولی عزباللہ اسباب کے بغیر نتائج کو مرتب کرتے ہیں ہم موجزات کے قائل ہیں احل السنہ میں سے ہیں کرامتوں کے قائل ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کو کرامت دکھانی منظور ہو لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ شخص میرا دوست ہے لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ نبی ہے اسے میں نے بھیجا ہے تو اللہ کا عالی موجزات انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کرامتیں اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کرتا ہے بغیر اسباب کے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ روش بنا لینا کہ میں اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا ہوں کہ نہ بھی پڑھوں تو بھی میں انجینئر بن جاؤں گا ڈاکٹر بن جاؤں گا تک کہ عالم دین بن جاؤں گا آج تک تو خدا نے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اب اگر اللہ تعالی کی روش بدل جائے تو کچھ کہہ بسکتے ہیں مگر ایک کام پورا دل لگا کے اپنے پوری قوت اسباب وسائل ٹائم سب اس میں چھونکتے ہیں یہی کرنا ہے زندگی میں اور کچھ نہیں ہے بس فرض نماز اور سنت موقعہ یہ نہ چھوٹے بس فرض نماز اور سنت موقعہ یہ نہ چھوٹے اور باقی اس سے زیادہ چھوڑتے نوافل چھوڑتے ہم ہم ندوہ میں گئے تو چیزیں سیکھنے کو ملی تھی ان میں سے ایک ہمارے حضرت رحمت اللہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو اپنی کتابوں کا پتا ہونا چاہیے اور کہاں رات گزارنی ہے کہاں پڑھنا ہے یہ چیزیں اپنی درسگاہ معلوم ہونی چاہیے اور مسجد اور جس کو ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی چیز معلوم ہونا اسے جوتے مارنی چاہیے تو اسی کوئی چیز چن لیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے مگر یہ کتن نہیں سوچنا چاہیے کہ اسباب اور وسائل اور ذرائع یہ ہٹ جائیں گے اور خدا بغیر اسباب اختیار کیے کوئی نتیجہ مرتب کر دے گا آج تک تو کوئی موسیقی